ہم جتنے بھی پلانڈ ڈاور ہوتے ہیں جتنے بھی گارڈنگ کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے گارڈن میں تمام طریقے کے پھول دینے والے پودے ہوتے ہیں تمام طریقے کے پھول دینے والے پودے کو ہم اپنے گارڈن میں گروہ کرتے ہیں لیکن جتنے بھی پھول دینے والے پودے ہوتے ہیں ان سب سے زیادہ جو بہترین پھول دینے والا پودا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا یہ گلاب کا پودا جس پر کئی رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں پھول دیکھنے میں بہتی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی گرمی کا موسم شٹارٹ ہوتا ہے تو گرمی کے موسم میں ہمارے گلاب کے پودے پر پھول آنے کی بات تو دور ہے ہمارے گلاب کے پودے کی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا آئی کہ آپ کے گلاب کے پودے کی حالت خراب ہو چکی ہے اور گرمی کے موسم میں آپ کے پودے پر بہتی کم پھول یا پھر بلکل بھی پھول نہیں آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو آج کی ہماری اس بیڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا چاہیے آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے گلاب کے پودے کے لیے ایک بہترین اورگانک فرٹی لائر جس کے استعمال کرتا ہی آپ کے گلاب کے پودے کی جو حالت خراب ہے وہ حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس طریقے سے آپ کا گلاب کا پودا گرمی کے موسم میں بھی پھول دینا سٹارٹ کر دے گا لیکن آج کی اس بیڈیو میں جو ہم آپ کو فرٹی لائر بتائیں گے وہ تو آپ کو استعمال کرنا ہی ہوگا لیکن اس کے علاوہ اور بھی دوسرے جروری کیارنٹس فولو کرنے ہوں گے تب ہی آپ اپنے گلاب کے پودے سے گرمی کے موسم میں پھول پرابت کر سکتے ہیں تو چلیے بیڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کس طریقے سے گرمی کے موسم میں گلاب کے پودے سے پھول لیے جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گرمی کے موسم میں گلاب کے پودے سے زیادہ پھول لینے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرٹی لائر کے بارے میں تو جانکاری دیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو دوسری جروری باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی باتوں کا دھیان رکھنا ہے جس سے آپ کو آپ کے پودے سے گرمی کے موسم میں بھی پھول مل سکتے ہیں تو گلاب کا جو پودہ ہوتا ہے یہ سال لابنگ پلانٹ ہوتا اس کو آپ کو پورا دن کی دھوپ میں رکھنا ہوگا تب ہی آپ کے گلاب کے پودے پر اچھی فلورنگ ہو سکتی ہے لیکن یہ پورا دن کی دھوپ والی بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کو گرمی کے موسم میں نہیں کرنا ہے بلکہ اکٹوبر سے لے کر کے لائٹ فروری تک کرنا ہے اس دوران آپ اپنے گلاب کے پودے کو دھوپ میں رکھ سکتے ہیں لیکن لائٹ افریل کے بعد میں اور اکٹوبر سے پہلے پہلے آپ کو گلاب کے پودے کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر ڈاریٹ پورا دن کی دھوپ نہیں آتی ہو بلکہ ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر صبح کی دھوپ آتی ہو یا پھر سام کی دھوپ آتی ہو یا پھر آپ 75% والے گرین نیٹ کے نیچے گلاب کے پودے کو رکھ سکتے ہیں تب ہی آپ کے گلاب کے پودے کی گروہ اچھی ہوگی اور آپ کے گلاب کے پودے پر اچھی فلورنگ ہوگی اس کے رابعہ گلاب کے پودے کو آپ کو صبح سام پانی کا شاور دینا ہوگا تب ہی آپ کے گلاب کے پودے کی نئی سٹوٹس آئیں گی نئی گروہ آئے گی زیادہ ہیومڈلٹی کی وجہ سے لیکن اگر آپ اس کو پانی کا شرکاب نہیں کرتے ہیں تب آپ کے گلاب کے پودے پر خسکی پیدا ہو جائے گی اور کئی طرح کے پھنگس آپ کے پودے کی پتیوں میں لگ جائیں گے جس سے پتیاں کالی پیلی ہو کر کے کافی حد تک پتیاں جھڑ بھی سکتی ہیں تو اگر آپ لوگ گرمی کے موسم میں گلاب کے پودے کی حالت صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو گلاب کے پودے کو شابر ضرور دیں اس سے کافی سارے مائٹ سے کیڑے دور ہو جاتے ہیں سابر کرنے سے پتیاں بھی دھل جاتی ہیں اور دھل بغیر سے پتیاں دھلنے کی وجہ سے اچھا پودے کی گروہ چلتی ہے گلاب کے پودے پر ایک بار پھول آنے کے بعد بار بار پھول آتے رہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر ایک بات کا یہ دھیار رکھنا ہے جیسے کی یہاں پر آپ لوگ بیڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے گلاب کے پودے کی جب سارے کی سارے پنکھڑیاں جھڑ جاتی ہیں جب پھول جھڑ جاتے ہیں تو اس طریقے سے سیٹ پود یعنی کے نیچے ایک گارٹ سی رہ جاتی ہے تو اس گارٹ کو ہٹانا جروری ہوتا ہے یہ ایک طرح کا سیٹ پود ہوتا ہے اور اس کو اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو نیچے سے نئی گروہ شٹارڈ ہوتی ہے اس نئی گروہ پر ہی نئی نئی پھول آنا شٹارڈ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس سیٹ پود کو یعنی کہ اس گارٹ کو نہیں ہٹائیں گے تب آپ کے پودے پر پھول آنے کے چانس بہت ہی کم ہو جاتے ہیں چاہے وہ کوئی سب بھی موسم ہو تو جب بھی پھول آئیں اس طریقے سے ان گارٹوں کو جرور ہٹا دیں اس طریقے کی گارٹوں کو ہٹانے کے بعد نئی گروہ شٹارڈ ہوتی ہے اس پر ہی پھول لگنا شٹارڈ ہو جاتے ہیں اس کا ہٹانے کا ایک فائدہ یہ بھی رہتا ہے کہ ایک جگہ سے دو برانچے نکلتی ہیں اور آنے والے وقت میں اور بھی زیادہ فلورنگ ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں ان گارٹوں کو یعنی کہ سیٹ پود کو کٹ کرنے کے کچھ دنوں کے بعد اس طریقے سے آپ کے پودے پر نئی نئی گروہ شٹارڈ ہو جاتی ہے اور چھوٹی ہائٹ مر آپ کے پودے پر کلی بننا شٹارڈ ہو جاتی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے سیٹ پود کو ہٹایا تھا تو تین برانچες نکل چکی ہیں اور چھوٹی ہائٹ پر ہریں ان پر پھرو لانا सٹارڈ ہو جائیں گے یہاں پر ایک برانچ پھوٹی ہے اسی طریقے سے اور بھی دوسری برانچ پر ایک برانچ پھوٹی ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تین یہاں پر یہ برانچες پھوٹی ہیں تو کسی پر ایک کسی پر دو اور کسی پر تین برانچες پھوٹی ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ان سیٹ پورٹ کو کٹ کرنے کا فائدہ تو اس طریقے سے آپ کے گلاب کے پودے پر آنے والے سمیں میں کافی اچھی فلوبرنگ ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں لیکن کٹ نہیں کریں گے تو پھول لینا پودا بند کر دیتا ہے آپ چلیئے بات کرتے ہیں کہ گرمی کے موضوع میں گلاب کے پودے سے زیادہ پھول لینے کے لیے آپ کو گھر پر کونسا فرٹی لائر تیار کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے نمبر پر ہے یہ نیرہ تھوٹا یعنی توتیا اس کو ہم استعمال کریں گے اس کے استعمال کرنے سے ہمارے پودے کی جڑوں میں فنگس نہیں لگے گا اور یہ فلوبرنگ کو کافی حد تک بڑھاتا ہے اور دوسری نمبر پر آپ کو چاہیے آپ کے کچن میں ہی استعمال ہونے والی حلدی یہ پیسیوی حلدی ہے اس کے استعمال کرنے سے بہت زیادہ فلوبرنگ بڑھتی ہے اس کے علاوہ فنگس بغیرہ کو بھی یہ دور کرتا ہے اس کے علاوہ تیسری نمبر پر آپ کو چاہیے چونہ جس کے اندر کیلسیم زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کے فلو کے سائج کو کافی بڑھا دیتا ہے تو تینوں کو چلیے مکس کر لیتے ہیں پانی میں تو یہاں پر ایک لٹر پانی ہم نے اس مگ میں لے رکھا ہے ایک لٹر پانی میں ہم لگ بگ دس گرام نیرہ تھوٹا یعنی کہ توتیوں کو مکس کر لیں گے اور دوسری نمبر پر ہم چودھائی چمچ اس حلدی کو مکس کر لیں گے اس پانی میں اس طریقے سے ڈالنے کے بعد اب تیسری نمبر پر ہم چونے کو استعمال کریں گے چونہ ہم دس گرام استعمال کریں گے اس طریقے کا چونہ جو پان بگرمہ کھانے والا ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے یعنی کہ بجھا ہوا چونہ استعمال کرنا ہے جو ڈیلی بالا آتا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے آپ کو تھنڈا کرنا ہوگا اس کے بعد ہی استعمال کرنا ہوگا اس کو اس فرٹی لائر کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے مس کر لینا ہوتا ہے ایک گھنٹے تک رکھ دو تو اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ اپنے پودے کی مٹی کی گڑائی کر لیجئے اور انبانٹی پودے گھاس بگرہ کو ہٹا دیجئے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری گھاس بگرہ ہمارے پودے میں آئی ہوئی ہیں تو اس طریقے کی گھاس بگرہ کو ہم اس طریقے سے نکال دیتے ہیں جو بھی سوکی پتی انبانٹی پودے یا پھر انفیکٹی پتی ہوتی ہے ان سبی کو سمیہ رہتے ہیں نکالتے رہنا چاہیے یہاں پر جو ہم نے یہ گلاب کا پدھ لگایا ہے اس کو ہم نے مٹی میں نہیں لگایا ہے بلکہ اس کو ہم نے کوکوپیٹ اور جو رائس ہسک ہوتا ہے اس کے علاوہ برمی کمپوشٹ اور جو موس ہوتی ہے اس میں ہم نے یہ لگایا ہوا ہے اس میں بیلڈنس سوائل میڈیا ہے ہمارا یہ اس میں پانی بھی لوگ نہیں رہتا ہے اور فانگرس لگنے کے چانس بہت ہی کم رہتے ہیں تو اس طریقے کے سوائل میڈیا میں آپ کا گلاب کا پودھ اچھا بھی چلتا ہے اور زیادہ پھول آنے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں اگر آپ گلاب کے پودھوں کو مٹی میں لگائیں گے تو گرمی کے مصرح میں آپ کا گلاب کا پودھ بہت ہی کم فلوبرنگ کرتا ہے اور گرمی کے مصرح میں آپ کے گلاب کے پودھے کی جو بیماری ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے اب ہم پتی پر اس کا چھڑکاپ کریں گے یہ جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا یہ توتیا ہے یعنی کہ نیلا تھوتا ہے اس کو ہم پودھے کی پتیوں پر چھڑکاپ کا روپ میں استعمال کریں گے کیونکہ گرمی کے مصرح میں زیادہ تر پودھے کی پتیوں پر فانگرس لگ جاتا ہے یہاں پر یہ دوسری نمبر پر ہے سیمپو سیمپو آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم یہاں پر یہ اس کمپنی کا سیمپو استعمال کرنے جا رہے ہیں اب چلیے اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک گرام سے بہت ہی کم یہ توتیا لیا ہوا ہے اور اس کو ایک لٹر پانی میں ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے اور دوسری نمبر پر ہم یہ سیمپو کو استعمال کریں گے لگ بگ دو ایمل سیمپو ہم اس پانی میں ڈال دیں گے اور پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طریقے سے مسک کر لیں گے ہلا لیں گے اور ہلانے کے بعد ہمارا جو بھی انفیٹڈ پودا ہے جس پر پھول نہیں آ رہے ہیں یا جو پودا بیمار ہے اس پودے کی پتیوں پر اس کا شرکاب کریں گے اس کا شرکاب ہم لگاتا تین دن کریں گے تین دن شرکاب کرنے کے بعد ہمارے پودے پر نئی گروہ سے شٹارڈ ہو جائے گی اور جو بھی انفیٹڈ پتیاں ہیں جو بھی بیمار پتیاں ہیں وہ ساری کی ساری پتیاں صحیح ہو جائیں گی تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے گلاب کے پودے سے گرمی کے موسم میں دھیر سارے پھول پرات کر سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کیرینٹس بتائے یہ فرٹی لائر بتایا اس کی جانکاری آپ لوگوں کو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کر اپنے دوستو یا پھر رستداروں کے ساتھ